ہلو بچوں گوڈ موننگ اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب گھر پر اچھے سے ہوں گے تو میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اپنی ہندی کلاس میں تو ہم آپ کی بک انکوش ہندی پٹ مالا بھاگ ٹو پڑھ رہے ہیں ہم آپ کا لیسن نمبر سیون پڑھ رہے تھے سچین کی سمجھداری سچین کی سمجھداری کے بارے میں اس میں بتایا ہے سچین جو ہے یہ بچہ ہے یہ اس کا چھوٹا بائی گولو ہے یہ اس کی مما ہے سچین کی ماں سچین کو اٹھاتی اور کہتے کہ میں باہر جا رہی ہوں تم اپنے بھائی کا خیال رکھو اب سچین دیکھو آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے اس کو چھٹی والے دین اپنے گھر پر بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اس کو اپنے بھائی کا دھیان بھی رکھنا تھا اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا کہ میرا بھائی تو کتنا پیارا ہے کتنا معصومیانی کی بھولا والا لگ رہا ہے سچین نے یہ سوچا اس نے سوچا بھائی تو سو رہا ہے کہ انہوں نے � ٹی وی دیکھ لی اس نے ٹی وی کو آن کیا ٹی وی دیکھتے دیکھتے اچانک سے اس کو رونے کی آواز سنائی دیتی ہے اس نے جھولے میں دیکھا تو گولو اٹھ چکا ہے اور وہ رو رہا ہے وہ رو رہا ہے اب گولو کے پاس وہ جاتا ہے اور گولو کو جلدی سے اپنی گوت میں اٹھا کر اس کو چھپ کرانے لگتا ہے ماں بھی ایسا کرتی اس نے سوچا پر گولو تو چھپی نہیں ہو رہا ہے سچین کو لگا شاید اس کو بھوگ لگ رہا ہے اس کی ماں پہلے سے دودھ کی بوتل کو تیار کر گئی تھی اس نے دودھ لیا اور اس کے موں میں لگا ہے لیکن گولو رو رہا تھا اور اس نے دودھ کی بوتل کو اپنے ہاتھ مار کے ہٹا دیا سچین آپ بچارہ سوچ میں پڑ گیا اب اس نے اپنے بھائی کو لوری سنائی چندہ ماما دور کے پوئے پکائے گھوڑ کے آپ کھائے تھالی میں گولو کو دیں پیالی میں اب یہ والی لوری اس نے سنائی ارے گولو تو مانی نہیں رہا ہے اب وہ کیا کرے وہ جھٹ سے گول گول گھومنے والا بھالو والا کھلونا لے کے آتا ہے اور اس کو چاہ بھی بھر کے اس کے آگے چھوڑ دیتے لیکن نہیں وہ مانی نہیں رہا ہے وہ تو اور زور سے رونے لگا اب سچین بچارہ کبھی دوڑ کس کے لیے بسکٹ لاتا کبھی پانی کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن سب بے کر وہ مانی نہیں رہا ہے تب یہ اس کو ایک آئیڈیا اپائی یعنی کی آئیڈیا آتا ہے اس نے کیا کیا کمپیوٹر کا بٹن آن کیا اور گولو کو اس کے سامنے بٹھا دیا سامنے اسکرین پر کس کی تصویر تھی ماں کی تصویر تھی جب گولو پیدا ہوا تھا اسٹم انہوں نے کچھ ویڈیو ریکوڈ کیا تھے اس کا وہ نظار اس کا سین تھا وہ گولو کمپیوٹر پر ماں کی تصویر دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا اور وہ ہس کر اس کو دھیان سے دیکھنے اب بیچارے سچین کو تھوڑا راہت کی سانس ملی یعنی کہ اس نے راہت کی سانس لی یعنی کہ اس کو تھوڑا چین ملا تب ہی دروازے کی بیل بچتی ہے سچین نے کیا دیکھا کہ ماں سامنے کھڑی ہے دروازے پر ماں نے آتے ہی پوچھا سچین کیا گولو ابھی تک سو رہا ہے تب ہی گولو کے ہسنے کے آواز سنی ماں نے سچین کی طرح دیکھا اور کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ میرے بیٹا تم بہت زیادہ سمجدار ہو تم اپنا کام اچھی طرح کرو گے مجھے تم پر گھر ہوئے انہوں نے کہا ماں نے مجھے تم پر فقر ہے میرے بیٹا تم نے جو کام میں نے تمہیں سوپا تھا اس کو تم نے اچھے سے کیا سچین بیچارہ مسکراتا ہے اور اپنی ماں سے لپڑ جاتا ہے اسی لئے بچوں کہتے ہیں ہماری ماں ہمیں کوئی بھی کام دیتی ہے تو ہمیں اس کو اچھی طرح جو ہے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے شبدار کی آج ہم اس کی کوشن آنظر کریں گے تو بچوں ہم نے یہاں پہ دو شبدار کوشن آنظر آپ کو کل دیا تھا پہلا دیا تھا ہم نے ماں نے سچین سے کیا کرنے کو کہا تو یہ آپ نے اچھے سے گھر پر کیا ہوگا ماں نے سچین سے گولو کا دیانک نے کہا یہ آنصر تھا سیکنڈ تھا گولو کو روتا دیکھ سچین نے سب سے پہلے کیا کیا آنصر ہم نے لکھا تھا گولو کو روتا دیکھ سچین نے سب سے پہلے اسے گودی میں اٹھا لیا اور چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا یہ دو ہم نے آپ کو کل دیا تھا آج ہم آپ کو دیں گے ہوم وقت گھر گولو کو چپ کروانے کا سچین نے کیا اپائے کیا اب گولو کو چپ کرانے کے لیے اس کو کیا آئیڈیا آیا تو یہاں آنصر گولو کو چپ کرانے کے لیے سچین نے کمپیوٹر کا بٹن دھوایا اور اسے سامنے بٹھا دیا سکرین پر ماں کی تصویر دیکھ کر گولو چپ ہو گیا دیکھو بچوں گولو کو چپ کرانے کے لیے سچین کو کیا آئیڈیا آیا تھا اس نے کمپیوٹر کا بٹن آن کیا اور اس کے سامنے اس کو بٹھا دیا سکرین پر ماں کی تصویر دیکھ کر گولو جو ہے چپ ہو گیا ٹھیک ہے ماں نے کیا سنا جس سے انہیں گولو کے جاگنے کا پتہ چلا اب ماں نے کیا سنا تھا جس سے اس کو پتہ چلا کی گولو کس طرح گولو اٹھا ہے یہ ماں کو کیسے پتہ چلا تو ہم نے یہاں آنصر لکھا ماں کو گولو کے ہسنے کے آواز سے اس کے جاگنے کا پتہ چلا ماں کو گولو کے ہسنے کے آواز سے اس کے جاگنے پتہ چلا کوشن کیا تھا ماں نے کیا سنا جس سے انہیں گولو کی جاگنے کا پتہ چلا تو ماں نے گولو کی ہسنے کی آواز سنے جس سے اسے اس کے جاگنے کا پتہ چلا یہ دو کوشن جو ہے آج کا آپ کا ہم وقت ہے اچھے سے سب سے پہلے شب دار پھر یہ کوشن آنسر آپ کو اپنی کوپی پر کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں کل ہم آپ کے فلنگ ان دا بلینگ کریں گے اللہ حافظ تینکیو